بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امیدیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے دوستو آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں اپنا ایمان بچانا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے خاص طور پر فیس بوک کی بات کریں تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس نے بے گہرتی کا سارا ریکارڈ توڑا رکھا ہے یہ ایک ایسی اپلیکیشن ہے جسے ہم اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس میں اس قدر فہاشی و اریانی بھری پڑی ہے کہ آپ اس اپلیکیشن کو کھولتے ہی اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور آپ گناہ کبیرہ کر بیٹھتے ہیں لیکن ان سب فتنوں کے باوجود کچھ خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین ان فتنوں میں ملوبیس ہونے کے باوجود ہدایت سے نواز دیتا ہے جی ہاں دوستو آج ہم آپ کے پاس ایک ایسی خاتون کے قبول اسلام کی سٹوری لائے ہیں جن کی ہدایت کا ذریعہ فیس بوک کا ایک آرٹیکل بنا اور اسی آرٹیکل نے ان کی دنیا اور آخرت دونوں بدل دی دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ ویڈیو انگلیز زبان میں ہیں لیکن ہم آپ کے لئے اس ویڈیو کو اردوز زبان میں پیش کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تو ہمارا چینل راہ جنت اوفیشل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے لا الہ الا اللہ محمد دور رسول اللہ If you had told me seven years ago that I would say these words declaring my belief in the oneness of God and accepting محمد as God's prophet I would never have believed you لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر آپ نے مجھے سات سال پہلے کہا ہوتا کہ آج میں یہ الفاظ خدا کے وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا نبی مانتے ہوئے کہوں گی تو میں آپ پر بالکل بھی یقین نہ کرتی میں ایک بہت ہی اچھی عیسائی تھی میں اپنا بائبل پڑھتی تھی اور دعائیہ جماعت میں حصہ لیتی تھی حتیٰ کہ میں اپنے والدین کو بھی مجبور کرتی تھی جو اس وقت اپنے مذہب پر عمل پیرا نہیں تھے جس سے کہ وہ مجھے اتوار کو چرچ لے جائے جب میں نے یونیورسٹی میں جانا شروع کیا تو میرا مذہب میں رجحان کم ہو گیا مجھے اب محسوس نہیں ہوتا تھا کہ مجھے اپنی زندگی میں خدا کی ضرورت ہے میں نے بائبل پڑھنا چھوڑ دیا تھا اور چرچ بھی جانا بند کر دیا تھا ستم زرفی یہ ہے تیس سال کی عمر میں میری ایک چرچ میں شادی ہو گئی اور میری شادی چھ سال کے بعد ٹوٹ بھی گئی کیونکہ میں اپنے ایکس ہزبینڈ کو اس کے شیطانوں سے لڑنے میں مزید مدد نہیں کر سکتے تھے میں ٹوٹ گئی تھی اور جو کچھ بھی ہوا اس کیلئے میں نے خود پر الزام لگایا طلاق ہونے کے چند سال بعد میں نے اپنے نئے پارٹنر سے ملاقات کی جو کہ مسلم ہیں اور انہوں نے ہی میرا اسلام سے تعرف کر آیا میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں مذہب کا راستہ چنوں گی اور میں اس بات پر قائم رہی کہ خدا نے میری زندگی میں کوئی کردار ادا ہی نہیں کیا لیکن تین سال پہلے میں نے ایک آرٹیکل دیکھا جو ایک دوست نے فیس بک پر پوشٹ کیا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح ایک یہودی شخص کینیڈا میں ایک مسجد کے اندر جانے کے بعد اسلام قبول کر لیتا ہے جس میں زیادہ تر صوفی موجود رہتے تھے وہاں کچھ ایسا تھا کہ وہ اس سے تعلق رکھتا ہے صوفیت اور تصوف کو اسلام کی صوفیانہ شکل کے طور پر شمار کیا جاتا ہے اس پر عمل کرنے والے اسلام کے پانچ ستونوں کی پیروی کرتے ہیں بلکہ مراقبہ بھی کرتے ہیں آرٹیکل پڑھنے کے بعد میں نے فوراں جنوبی افریقہ میں صوفیت کی تلاش شروع کر دی کیونکہ یہ وہ چیز تھی جس کے بارے میں میں نے پہلے بھی پڑھا تھا اور مجھے دلچسپی ہوئی تھی خاص طور پر جب میں نے مراقبہ کا لطف اٹھایا کچھ تحقیقات کرنے کے بعد مجھے ایک ایمیل ایڈریس ملا اور میں نے ایک انکوائری بھیجی تو مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے کچھ سننے کو ملے گا کچھ دن بعد ایک بہت ہی مشروف جمعے کی صبح مجھے ان کی طرف سے فون آیا کہ کیا آپ مجھ سے ملنے آ سکتی ہیں میں خوف زدہ تھی لیکن سوچا کی جا کر دیکھوں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں میں مراقبہ کے مشک کرتی رہے کبھی کبھی اس کے ذریعے میں روح بھی دیتی تھی جس کی مجھے توقع بھی نہیں تھی 2017 میں میں نے فیصلہ کیا کہ میں رمضان کے روزے رکھنے کی کوشش کروں گی تاکہ میرے لئے یہ واضح ہو جائے کہ کیا یہ میرے لئے صحیح راستہ ہے بھی یا نہیں اس کے بعد میرے پاس ابھی تک کوئی حتمی جواب نہیں تھا لیکن اسلام کے طرف کھچاؤں تھا میں اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید پڑھ رہی تھی اور اس تیر کا انتظار دیکھ رہی تھی جو میرے دل پر آ کر لگے ایک اور رمضان آیا اور میں نے پھر روزہ رکھا ابھی تک اس سفر میں میرا یقین پکتہ نہیں ہوا تھا اب بھی بار پر بیٹھ کر میں نے مراقبہ جاری رکھا میں جانتی تھی کہ اگر میں اس سفر پر چلنا چاہتی ہوں تو مجھے یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے 2019 میں رمضان سے کچھ دن پہلے ایک سخت مراقبے کے ذریعے مجھے یہ احساس ہوا کہ اللہ واقعی حقیقت میں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلے مراقبے کا کوئی اثر نہیں ہوا ہوا تھا لیکن ان اوقات کے دوران میں نے شک کی گنجائش رکھی تھی میں سخت مراقبہ اسی رات کر پائی جب میرے پارٹنر کی بہن نے مجھے نماز پڑھ لے کے بارے میں بتایا مجھے یقین تھا کہ میں نے نماز میں مکمل کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ کی ہے اور یہ سب غلط نکلا لیکن جب میں نے گوھر کیا اور اپنے روح پر توجہ مرکوز کی تو میں تھوڑی دیر کے لیے کامپنے لگی جب بھی میں نے یہ مراقبہ کیا تو مجھے وہی کپ کپی محسوس ہوئی میں نماز پڑھتی اور قرآن پڑھتی اور جو پیغام سامنے آ رہا تھا وہ ایک ہی تھا اللہ نے پچھلے رسول بھیجے ہیں اور جو لوگ سننے میں ناکام رہے انہوں نے خود اپنا نقصان کیا اس دن سے پانچ مہینے ہو چکے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ میں ہمیشہ سے ایک اچھی مسلمان ہوں لیکن میں کوشش کر رہی ہوں میں اپنے ذہن میں یہ سوچنے کی کوشش کرتی ہوں کہ پہلے کے مسلمانوں نے ایک دن میں ہی اسلام نہیں سیکھ لیا یہ ایک پروسس تھا جبکہ بنیادی طور پر میں دوہجار سولہ سے اس سفر پر ہوں میرا دل بلاکھر خوش ہوا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں اپنے گھر واپس آ گئی ہوں اللہ تعالی ہماری اس بہن کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ان کی اس کہانی کو لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بنائے آمین دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ مسلم کی سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ